موسیقی ہلو جی اسلام علیکم ویڈکم ٹو نیو ولوگ اور یہ کوئی ہمارا 34 ڈیلی ولوگ اور تقریبا کوئی ہمارے 20 سے 25 جو ولوگ ہیں وہ سارے ہمارے کورنٹائن میں گزرے ہیں اور اگر کورنٹائن کی بات کی جائے تو میرا کافی بہت برا گزر ہے آپ لوگوں کو تو خالی برا گزرا ہوگا میرا کافی زیادہ بہت برا گزرا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ نساز تھی آپ سب کو بتا ہے اور نساز مطلب خراب تھی تو ابھی جا کے کچھ بہتر ہے الحمدللہ دوسرا دن ہے اور ٹیبلٹس ہیں وہ کل تک لینی ہے امید کرتے ہیں کہ کل تک اگر طبیعت صحیح رہی گی تو انشاءاللہ صحیح ہوگی تو خیر جی اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کونسی بیماری سے مطلب لڑا تھا تو بیماری ongoing ٹائن فائٹ 이죠 ڈائیفوائٹ بھی اسی ایک انفیکشن ٹیک ہے 4 ڈیکن ڈیسے انفیکشن ہے جو انسان سے انسان میں abolیل نہیل سکتا بیماریوں کی وجہ سے مطلب ایسے بودوں کی وجہ سے ایسی بنفیدہ سبزی کی وجہ سے تو فراخت آئیسی کو صاف نہ ہویا صاف پانی میں نہیں ہو vẫn بیماری پھینتی ہے تو اس طرح کی طرف اس کا یہ کیسے ہوتا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے انسانی بوڈی کو کی تیمپریچر کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر تقریباً آد دن میں تین چار گھنٹوں بعد فیور محسوس ہوتا ہے اور فیور بھی ایسا ہوتا ہے وہ نورمل والا نہیں ہوتا وہ اندر والا فیور ہوتا ہے باہر سے بوڈی کام ڈاؤن رہتی ہے میری تو کام ڈاؤن رہی ہے تو یہ سب چکت ہے الحمدللہ دوسرے دن ہے اور کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں اور باقی یہ ہے کہ جو مین بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ آئی ہیپ ٹیکن ایڈی سیئن اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم تھا کہ میں کتنا زیادہ اس چیز میں انوال تھا سو لٹ اپ پیپل نوئی کہ آئی ڈو سموکنگ آئی ڈیسایڈ کہ میں سگریٹ چھوڑا ہوں اور چھوڑا نہیں ہوں بلکہ چھوڑ چکا ہوں پچھلے کوئی ایک مہینے میں تقریبا کوئی میں نے آردس بھی ہوں آردس یا پندرہ یا بیس میکسیمم ٹھیک ہے میکسیمم اتنی ہے اور پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے سے میں نے ہاتھ تک نہیں رگائے سو مجھے بہت زیادہ چین ہے ٹھیک ہے میں کسی چیز کو ایسی چیز کو انوارڈ نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے میرے زندگی تھوڑی سی بھی کام ہو ٹھیک ہے اور میں ہیلتیر فیل نہ کروں آل آئی وانٹیڈ ٹو لیو دیس تینگ میں کافی زیادہ پہلے بھی ٹرائی کر چکا تھا لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا تھا اور انفورچنیٹلی یا فورچنیٹلی یا لکیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کارنٹائن والا جو سین ہوا اس کے بعد پھر ٹائ فائڈ والا جو سین ہوا اس نے بہت کچھ سکھایا اور اس میں سے سب سے بڑی بات وہ یہ تھی کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر کسی چیز کو کمپرمائز نہیں کرنا بکوز وی نو کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے وہ ایک نہ ایک دن کبھی بھی آسکتا ہے بہت جلد بھی آسکتا ہے اور وہ کیوں بہت جلد آسکتا ہے وہ اسی وجہ سے آسکتا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو کمپرمائز کر دیں دوسری چیزوں پر سو آل ای وانٹو سے کہ سب سے پہلے اپنی ہیلتھ ہے بھائیا اگر آپ فٹ ہو تو بہت مزادتا ہے لائف میں مطلب بہت ارامی ابھی مطلب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ میں آج کل پب جی کھیلتا ہوں تو بہت زیادہ کم کھیلتا ہوں تین چار میچز لگاتا ہوں وہ بھی رات کو کسٹم رومز بنتے ہیں تو تب میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تری بولتی کیوں بند ہے تو میں میں بات نہیں کر سکتا اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے جس طرح سے میں بلوگز کے لئے اپنے آپ کو منٹلی رائیڈی کرتا ہوں کہ میں نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور کونٹینیوسٹی بولنا ہے وہ مجھے پتا ہے بولنے کا دل نہیں کر رہا تو اس طرح کی سیچویشنز بھی آسکتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا خیال رکھا جائے اپنا خیال رکھا جائے جب ایک مرتبہ کوئی چیز کو مٹ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرتا ہے اب امید کرتے ہیں کہ آپ کو حماد دیکھنے کو ملے گا انسان دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ سارے خوش ہیں تو کومیٹس میں بتا دیں کیونکہ بہت سارے لوگ جاتے تھے کہ ایسا ہو سو ایسا ہوں آپ کو یہ باتیں تھیں تھوڑی اندر سے نکلی تھی تو آپ کو پسند آئے ہوں گی تھوڑا بلوگ بھی آج کا لمبا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اپنا بیان رکھئے خوش رہیں اسلام مت رہے تقریب چھے جزا